اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیسی یوٹیوب فیملی اللہ علیکم سے ٹک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے دشمنوں کے شرسے اور شتان کی شتانیہ سے محفوظ رکھے آمین سمامین جیہی تو آپ میرے لیے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میری پیاری پیاری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے دشمنوں کے شرسے اور شتان کی شتانیہ سے محفوظ رکھے آمین سوامین تو جی تو جی ویلکم بیک ٹو مجھ چینل اور آج ہم میں بنامی کیا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ روکویسٹ کی تھی میری دو چار بہنیں جو تھی وہ کہتے تھی آپ بھی ہمارے گھر میں آور نہیں ہے گرن نہیں ہے تو ہمیں چکن روست جو ہے پین میں کرنا بتائیں کہ ہم کس طرح چکن روست گھر میں پین کے اندر بنا سکتے ہیں یا پتیلے کے اندر بنا سکتے ہیں یا کڑائی کے اندر بنا سکتے ہیں تو آج میں اپنی ان بہنوں کی روکویسٹ بہت زیادہ آنے کے بعد آج میں ان کو بتاؤں گی پتیلے میں پین میں جس میں بھی جائے آپ یہی طریقہ ہے تو اس کے اندر بناتے ہیں ساتھ میں بنے گا چکن کا سالن مٹر پلاو اور چکن روست رائی تاؤوسری باکستانی چیزیں جو ساتھ میں ہوتی ہیں تو آج میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ روکویسٹ بہت زیادہ روکویسٹ کے بعد یہ ریسپی لے کی آئی ہوں چکن روست ان پتیلہ یا پین تو چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طرح آپ اس کو ایزی سے بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری کافیے زیادہ بہنوں کی بہت زیادہ روکویسٹ کی کہ جو چکن روست ہوتا ہے اس کو اگر آپ کے پاس آون یا گرل نہ ہو تو آپ اس کو پین کے اندر کیسے بنائیں تو یہ نیجی آج ان کی ان کی بہت زیادہ فرمایش پہ یہ دیکھیں آج بنانے لگی ہوں پین کے اندر ٹھیک ہے اس میں میں نے تقریباً تین چمچ کوکنگورڈ ڈال دیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے گھی ڈالنا ہے کوکنگورڈ ڈالنا ہے دیسی گھی ڈالنا ہے کچھ بھی ڈالنا ہے اب آپ نے جو میرینیٹ کیا ہے چکن اس کو آپ نے اس طرح پلیس کر دینا ہے پین کے اندر کڑائی کے اندر جو بھی آپ یوز کریں ٹھیک ہے ڈالنا ہے ایک ہاتھ نہ چکے آپ نہیں رہنا ہے اگری پینی ہو رہی تھے چلیں ہاں سے اٹھاتی ہیں ہاتھ کے کام جو بہتر ہے یہ ایک چکن میں نے لیا ہے ہول چکن اس کے چار پیسز کروائیں اب جو مسالہ بچا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے میں درہا کیمرہ بان پھینکنا اوپنڈا ہوں یہ دیکھیں میں نے سارا چکن دکھانا رکھ دیا ابھی میں نے بہت ہائی رکھتی ہے ابھی اس میں میں فلیم رہا ہے وہ میڈیم فلیم رہا ہے بس اب میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو دھکن بن کر کے رکھ دیا اب اس کو پکنے دے گی کیونکہ یہ اپنے میں کے یوگرٹ لگا ہے ہر چیز مسالہ اس کے اندر ہے اب اس کو ہم تقریبا تقریبا سٹین کریں گے اسی طرح آدھے گھنٹے کے لیے پھر اس کے پاس ہی اپنا پانی چھوڑے گا پھر اس کو ڈرائی کریں میں بھی کھاتی ہوں چکن روز ساتھ ساتھ میں چکن کا سالن بھی بان رہا ہے چکن کی بنائی چروع ہے پیچھے مٹھوں والے چاوڑ اس کے لیے پیاس گراؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی لسنا در کا پیس ساتھ ساتھ میں چاوڑوں مسالہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلے گا تو پٹا پٹس چیزیں بنے گی یہاں پہ ہندی بان گئی ہے چکن دیکھیں ماشاءاللہ سے پاکرہ ہے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب اس نے اپنا پانی چھوڑ رہی ہے اب آنچ اس کی کوڑی تیز کر دوں گی ٹائم پہ سارا کچھ ہی کٹھا بھی پاک جائے گا پیچھے میں نے چاوڑوں کے مسالے کے لیے بھی لسنا درس اس کے اندر ڈال دیا اب میں اس کے اندر مٹر ڈالتی ہوں پھر باقی کے مسالے اور اس کو بھی سالن میں بھی مسالے ڈالنے کے لیے ابھی اس کے اندر بھی ڈال دیتی ہوں سارے مسالے اور ٹماٹر پھکا اچھا جی مسالے میں بھون گئی ہوں تو اب میرے دو ہی ہاتھ ہیں تو آمر ڈالیں گے مٹر مٹر والے رائز کنانے پاک 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 بس مٹر والے چاولوں کے لیے مٹرے والے چاولوں کے لیے مٹر میں زیادہ جھے لگتے ہیں کئی لوگوں نے ٹاوٹرا ٹاوٹر ڈالا بھی مٹر والے چاولوں میں کھون پاک 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 اندر اس میں جائے گا نامک گرم سالہ اور زیرا جائیں گے اس کے اندر اب اس کی کریں گے ہم بھنائی اور چکن کا مسالہ جو ہے اس کے اندر جائے گا نمک ون ٹیبل سپون، کرسچنی وانا ہاف ٹیبل سپون، زیرہ وان ٹیبل سپون، دو بڑی لائچی، حلدی ہافٹی سپون، کالی لیچ، ہافٹی سپون، ہافٹی بسپون، گرم مسالہ وان ٹیبل سپون اور ایکی سی ساپ پیسا ہوا گرم تنیا، پیسا ہوا دنیا پھر پانی چھیں گے اور پھر پانی چھیں گے اسے کھینے کریں دس سے پندرہ مینٹ کے لئے تک تک ہمارا روست بھی جن ہو جائے گا چایے جایے چایے بھی بن جائیں گے اور بس میں نے گائتا بنانا ہے اور آجنا سیلڈ کے لئے ہمارے گھر کن سنبر بھی دینے چٹنی بنانی ہے میں نے میٹو ڈال کے اپا آجنا میں نے لال مچ کا پاوڑر ہانڈی میں نہیں ڈالا پورا چاولوں کا مسائلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈالتی ہوں پانی اب یہ بھنا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کی بھی بنائی کروں گی اور میں جا کے چاول بھی گھواتی ہے کہ میں نے بھی آج چاول میں کی بھی 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 بھائی ہے کماشر کی اس کے اندر ڈالتی ہے تو چلے میں چاول بھی گھواتی ہے اچھا جی تو بنائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو چکن کی ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے تو چاولوں والوں جو ہے اس کے اندر بسر میں پانی ایک کروں گی چاول جو میں نے بھی گھو دیا ہوئے تو پانی دالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے کلاس میں نے چاول کے بھی گئے اس سے ڈبل ماشاءاللہ جائے چاولوں کے اندر پانی اس کے اندر میں نے ڈال دیا اور بس چکن کی کنائی کنائی کر کے کھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ اس کی بھی تھوڑی گری بھی بن جائے تھوڑا سا اس کے اندر ابھی ڈالوں گی کرنا کی چاہنا ہے تو روز میرےے کہ آپ کو 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 شکن ہوگا ہے تو اکیات میں پانی ڈالوں گی کرتے ہوئے تو پانی دیکھتا کرتے ہوئے تو ہرا دنیا ڈالوں گی بنائی کرتے ہوئے تو باقی اوپر ڈالوں گی باقی اوپر ڈالے ہی تو بس انشاءاللہ انشاءاللہ چٹنے بنایاں سے تو میں نے یوگرٹ پھوڑا ہے اسی کے اندر کیوب ڈال کے راکھ دوں گی تو نامن نے جانا نہیں یوگرٹنا ہے میں نے اس کے اندر پتلا پتلا سا وہ بنے گا چلے جس طرح بھی بنے گی بانتے جائے گی اس کے اندر کیوبز میں نے اچھا جنکی دیکھیں چلی سے کچھ سٹا آتی یہ میری مینٹ کیوبز ہیں جو میں نے کی ہوئی ہے جتنے دیر میں وہ ہوں گی تو یہ کیوبز اس کے اندر ہو جائے گی ایک ہی ڈالوں گی اور یہ پاک جو پر دی فراسٹ ہو جائے گی میری آکھ چھے لگنے سے بس جی میٹ سوف بھی بن جائے گی یہ میں نے ایک کیوبز اس کے اندر ڈال دی ہے اس میں تکنبان کر دوں گی بعد میں اس کو نکال دوں گی یوگرٹ پاک میں سے ٹھیک ہو گیا اس کو ٹیبل پر رکھ دیتی ہو اور چکن جو ہے چکن ماشاء اللہ کے اچھی طریقے سے بھون چکے بس اس کے علم میں میں میرا گلہ اتنا ڈرائے ہو رہا نا آج کل پتا نہیں کیوں چوپ ہوتا ہے پتا نہیں کس وجہ سے ایسا ہو رہا لیکن بہت سیادہ ڈرائے بہتا فیل ہو رہا یہ چکن کی ہو گئی ہے بنائی لیکن اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پھر تھوڑی سی گریوی ہمیں کرنی ہے بہت زیادہ نہیں کرنی لیکن تھوڑی سی کریں گے کیونکہ چاپلوں کے ساتھ پھانا ہونا پھر تھوڑا سا مسالہ مسالہ جو اچھا لگتا ہے وہ پانچ مینٹ کے لیے پکنے دیں گے اور پھر سالن سا رہ ہے وہ سادن پھ valuation ملس daqui چکٹی پانی یہ کہos kü homelessness چندریاں دوننا شروع کی ہیں میرا یہ پیچھلے سال کا سوٹ ہے ایک ایک دفعہ تو پینا جاتا ہے سمر میں مڑ کے پینا ہی جاتا ہے یہ جی ڈاوٹ کا تھا چندری کا سوٹ تو لوگا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں نے کسی کی نا ایت سے پہلے ویڈیو دیکھی تھی تو وہ اس لئے جی ڈاوٹ جو ہے وہ بہت اب تو ابھی بھی چادر ہے لیکن دو تین سال پہلے ہم نے اس کے جی ڈاوٹ کے کپڑے ہی ہے کوئی نا شاپ پہ جا کے اس آدمی کو کہتی ہے جکار آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہی جکار کا سوٹ تو بجھے اتنی ہسی ہے ہاتھ ہس کے قسم سے میں نے وہ ویڈیو دیکھ کے پہلے میں نے سوچا کہ میرے سننے میں آیا میں نے پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ ہی ہے جاکارڈ ہوتا ہے نا جگہ اور چندری کے بھی لوگ اب تک دون رہے ہیں دوستو سے اپے تو اینیوی یہ تو ہوتا ہے کیا آپ نے بولی تو بس چکن کو مسالہ بن جائے گا آنچ میں نے ہرکی کر دیا چاولوں کا پانی پک جائے تو پھر اس میں چاول اٹ کرتے ہیں چکن روست ماشا اللہ ماشا اللہ سٹین روست بہت اچھا ہاں جی بان رہا ہے تو بس انشاءاللہ اس کیلئی فائنل روک آپ کو اس ساتھ ہی دکھاؤں گی اس کی آج اب میں تھوڑ اسی تیز کروں گی کیونکہ مجھے اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا تو آپ کو فائنل روک دکھاتی ہوں لیکن ابھی اس کا چل رہا ہے تو وہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چاول ڈال دیتے ہیں کیونکہ پانی پکنا شروع ہو گیا تھا ماشا اللہ پورا خود کا رون ہے نا تو کسی سائیڈ سے ہاتھ بھی نہیں کیا جا رہا اتنا غرم لگ رہا ہے تو بس یہ چاول ڈالوں گی اور ماشا اللہ سے سالن بھی پک رہا ہے دو تین منٹ میں سالن بھی ہو جائے گا چکن روز بھی ہو جائے گا پھر میں آپ کو میں ان کی دکھاؤں گی فائنل روک ابھی اس کے اندر امیتفہ ہلایں گی چمچہ پھر میں بھائیں گا اور بس اس کو پکنے دیں گے بس مکر کھلاو ریڈی ہو جائے گا ہمارا بس چی آپ اس کو پکنے دیں گا دم پر رکھو ہی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہاں بس ایسا اچھا جی چاول ماشا اللہ سے ریڈی ہوگا سب سے پہلے ان کا دم کھولیں گے اس میں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں گے کلا کلا رائز یمی یمی رائز مکر کلاو جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو کرتی ہوں کیسے اور ابھی آپ کو دکھاتی ہوں چکن ماشا اللہ چکن روز جس نے روکویسٹ کی تھی دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا اچھا بنائے ابھی میں آپ کو اس کی پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں ما شا اللہ سالان بھی ریڈی ہے تو چلے میں اپنے چکن پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ چکن روز میں نے نکال کے چاولوں کے اوپر رکھ دیا یہ دیکھیں کتنا یمی اور کتنا سافٹ بنائے یہ دیکھیں بہت سافٹ بنتا اسے ہمان بہت یمی بہت آب بہت اچھا تھا چکا تو ہو سکتا میری پیاری پیاری بہنوں کی اب وہ ٹینشن کتب ہوگی کہ ہمارے گھر آمد نہیں ہے تو چکن روست کیسے کریں اللہ حافظ آج جس جس نے ڈینر کرنا